پورانے ہی ریزرز کو کس طریقے سے آپ دوبارہ نئے جیسا بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے یوسفل ٹپس اور ٹپس کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو پلیز فل ووچ کیجئے گا فرنڈ تو فیملی میمبرز میں ضرور شیئر کیجئے گا تو یہاں پر ہے میرے پاس ایک بڑے سائز کا سوا جس کو پنجابی میں گھندوہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ اس نام سے واقف ہوں گے اس کو ہم لوگ آگے یوسف کرنے والے ہیں جیسا ہمارے ونٹر جانے والے ہیں ہم لوگ اپنے لہاف جو ہیں اس کے کور اس سے سٹیچ لگاتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے پرپسز میں یوسف ہوتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو فرنٹ والی جو اس کا پارٹ ہے نا وہ شارپ نہیں رہتا ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ کپڑوں کو یا کپڑے کو خراب کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے رضائی کے لہافوں کو خراب کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے کر سکتے ہو آپ نے کوئی فائلر لے لینا ہے نیل فائلر یا کوئی نیل کھٹر لے لیں اور اس کو اس طریقے سے جس کا فائلر والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے اس نیڈل کو اس طریقے سے رگڑنا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی جو ہے پوری سائٹس جو ہے اس طریقے سے فائل کرنا ہے اسی یہ ہوگا جتنا بھی رسٹ وغیرہ اس کو لگاوائیں ہیں اگر اس کی کوئی نوک وغیرہ ہے وہ بیلنس نہیں ہے جس کی وجہ سے کپڑا پھٹ رہا ہے تو وہ ساری جو ہے ایکول ہو جائیں گی اور یہ شارپ ہو جائے گا رسٹ وغیرہ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو اب میں آپ کے سامنے جو ہے پینٹ کو کر رہی ہیں اور بہت ایزی لی جو ہے یہ اس میں سے گزر رہی ہے تو امید کرتی ہوں کہ یہ والیٹی پاپ لوگ کے لیے بہت زیادہ یوسفل ثابت ہوگی ضروری نہیں آپ جو سوئے ہیں ان کے ساتھ ہی ایسا کریں اگر آپ کی بھاریک سے بھاریک نیڈل کوئی اس طریقے سے پرابلم کر رہی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی اس ڈپ کو فالو کر سکتے ہیں آج کل موسم بہت زیادہ خراب ہے اور موسلی آج کل جو وائرل پھیلا ہوئے وہ پیٹ کا ہے اور گلوں کا ہے اگر آپ کو پیٹ آپ کا لوز ہو گیا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے بڑے لوگ جو ہے ایک چھٹکی ہے جو چائے کی پتی ہوتی ہے اس کو نگل لیں اور اوپر سے پانی پی لیں آپ یقین کریں کہ آپ کا پیٹ کا پرابلم کچھ ہی ٹائم بات جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا چھوٹے بچوں کو آپ لوگ کعوہ بنا کر دے سکتے ہیں تو دوستے جب ہم لوگ نئے جوتے لے کر آتے ہیں یا کچھ جوتے ہوتے ہیں جو تھوڑے سے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو پاؤں کی بیک سائیڈ ہے ہیل کے اوپر بہت زیادہ زخم کر دیتے ہیں جس کے بجے ہم جوتوں کو پھینک دیتے ہیں لیکن وہ نئے ہوتے ہیں یا اگر تھوڑے سے بھی چھوٹے ہو گئے ہیں تو یہ پرابلم ہوتی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر دبل ٹیپ جو ہے تھوڑی سی کاٹ کے اپنے دونوں پیروں کے بیک سائیڈ کے اوپر اس کو لگا دے نہیں ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح میں لگا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے بچوں کو یہاں خود اگر آپ نے پہنے آپ فیوس پہنے آپ کو بلکل بھی پرابلم نہیں ہوگی یہ بہت ہی زیادہ فائدہ والی ٹیپ آپ لوگ اس کو ضرور اپلائے کریں اپنے اوپر بھی آپ کر سکتے ہو لیڈیز کو بھی اکثر یہ ہے کہ ہیل والا جوتا جو ہے پیچھے بیک سائیڈ سے چپتے آگے ویڈنگ سیزن آنے والا ہے تو ہم لوگ ہیلز پہننا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ پرابلم موسلی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس طریقے سے اب جب بچہ جو ہے وہ شوز پہنے گا تو اس کو وہ پیچھے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہوگی نہ ہی کوئی زخم بغیرہ ہوگا تو بڑے آرام سے بچہ جو ہے آرام سے شوز نئے سے نئے شوز پہن سکتے ہیں یا اگر کوئی چھوٹا بھی ہے اس کو بھی easily وہ carry کر سکتا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ نئے دیکھنے والے ہوں کائلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ایک ٹپ بھی اچھی لگتی ہے ایک ٹپ بھی تو اس کو آپ لوگوں نے فرنٹ و فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریں آپ سے یہ ہمبل ریکویسٹ ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ مہیند سے بنای جاتی ہے اور اس کا ریوارڈ آپ لوگ ہمیں دے سکتے ہیں اس کو آگے شیئر کر کے اور فل ووچ کر کے تو دیکھیں یہاں پر جو ہے دونوں ہیلز کی بیک سائیڈ میں میں نے دبل ٹپ لگا دیا ہے اب ایزیلی جو ہے بچہ پھیر سکتا ہے اس کو کوئی زخم وغیرہ نہیں ہوگا اچھا بات لوگوں کو جوتے پینے میں بہت پرابلم ہوتی ہے اگر وہ سائی سائز کے بھی ہوں پھر بھی ان کو پرابلم ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ شو آن کی مدد لیتے ہو لیکن اکثر گروہ میں شو آن نہیں ہوتا تو آپ لوگ ایک پرانی چمچ رکھ لیں جو آپ کی یوز میں نہیں ہے اور اس کو آپ لوگ یوز کر سکتے ہو ایز شو آن یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں یہ بلکل ایسے ہی کام کرے گا جیسے جو ہے آپ کا شو آن جو گھے وہ کام کرتا ہے تو دیکھیں بہت ہی آرام سے بچے نے جو ہے وہ پاؤں اندر جوتے کے ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا مسئلہ جو یہاں پر حل ہو جائے گا تب آپ نے بلکل بھی اپنی پرانی سپونس کو نہیں پھینکنا اس کے اور بھی بہت سارے ٹپس اور ٹرکس ہوتے ہیں جو آگے فرجے ویڈیوز میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تو یہ دیکھ لیں جی بہت آرام سے ہم نے اسی طریقے سے دوسرے والا شوز بھی جو ہے بچے کو پہنا دیا ہے کوئی پرابلم ہی آرام سے جو ہے بچے نے جوتا پہن لیا ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کے طرف دوستو نیکس ٹیپ جو ہے میری اس طریقے کی ریزرز کو لے کر ہے جو کہ ہمارے گھروں میں لیڈی سیفٹیز یوز ہوتی ہیں جنٹس بھی ہوتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کو بہت جلدی پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کے بلیڈ صحیح سے کام نہیں کرے تو آج میں آپ کو بتاؤں گے آپ لوگ اپنے ریزرز کو کس طریقے سے لمبے عرصے تک یوز کر سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے تو آپ نے جیرا سیم سے پاک کر لینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا بھی جنب وغیرہ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ لوگوں نے ایک وائٹ ٹوٹ پیس لے لینی ہے اور بلیڈ کے اوپر اس طریقے سے لگا لینی ہے اور کوئی بھی پرانے تود بریش کی مدد سے اس کی صفائی کر لینی ہے اچھے طریقے سے اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی رسٹو گہرہ جو ہے وہ لگا ہو ہے وہ ایک تو ریموو ہو جائے گا اور دوسرا جو ہے آپ کے جو ہے ریزرز جو ہیں وہ جرا سیم سے بلکل پاک ہو جائیں گے اچھا اس کو یہاں پر صاف کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ایک باول میں ہم نے لے لینا ہے گرم پانی بہت زیادہ ہم نے ابلتاوہ گرم پانی نہیں لینا ہم نے نیم گرم پانی ایک باول میں لے لینا ہے اور اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا نمک گھر میں جو یوز ہوتا ہے آپ لوگ وہ نمک لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانی لے لیا اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب جو ہے میں نمک ایٹ کر دوں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنے کے بعد اپنے ہی ریزر کو اس میں آپ نے ڈپ کر دینا ہے یہ آپ ویک میں ایک سے دو دفعہ تو لازمی کیا کریں اگر آپ کا ریزر ٹھیک بھی ہے تو آپ اس کو جرہ سیم سے پاک کرنے کے لئے ضرور کیونکہ وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جو آپ نے ریزر کو کور کیے بغیر ایسے ہی رگ دیتے ہیں ویسے تو ان کے اوپر کور ہوتے ہیں لیکن موسٹلی مس پلیس ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں تو ہم لوگ اس کو ایسے ہی رگ دیتے ہیں تو آپ لوگ اس کو ضرور جو ہے جرمز فری کیا کریں اس طریقے سے اس کے جتنے بھی جرہ سیم ہیں وہ سارے سیفٹی سے ختم ہو جائیں گے اب میں آپ کو صاف کر کے دکھاتی ہوں کہ اس میں جتنا بھی رسٹ تھا لگاوا تھا وہ سارا صاف ستھرا ہو چکا ہے اور یہ بلیڈ جو ہے بالکل شائن کر رہے ہیں جیسے آپ لوگوں نے ابھی ہی اس ریزر کو جو ہے پیکٹ سے نکالا ہو تو اس طریقے سے آپ لوگ اپنے ریزر کو صاف کر سکتے اس کو جرہ سیم سے پاک کر سکتے ہیں اب آتی ہے جی بات جو ہے اس کی بلیڈ جو ہے وہ شارپ نہیں رہتے اس کو آپ کس طریقے سے شارپ کر سکتے ہو آپ نے فائلر لینے نہ ہے یا نیل کٹر کی بیک سائیڈ پہ جو فائلر لگا ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے بلیڈ تیز ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اس میں جتنا بھی اگر بال وغیرہ ہلکے پھل کے فسے میں رہ گئے ہیں جو ہمارے تود بریش سے نہیں کلین ہوئے وہ اس سے بڑے آرام سے آپ جو ہیں ساف کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ آگے سے اس طریقے کی اس کی شیپ ہوتی ہے کہ یہ ایزی لی جو ہے جتنے بھی ڈرٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ آرام سے نکال سکتے ہیں ہمارے نیلز وغیرہ سے بھی نکال سکتے ہیں اور اس قسم کی چیزوں سے بھی بڑے ایزی لی ساف کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے اس کو اچھے طریقے سے رگڑ لیا ہے سیفٹی کو اور ہمارے بلیڈ جو ہے بلکل آپ شارپ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے ری یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگ چیک کر رہے ہو کتنا ساف ستھرا یہ بلیڈ ہو چکا ہے جو کہ پہلے بہت زیادہ گندہ تھا رسٹ لگی ہوئی تھی یا بلکل ساف ستھرا ہو گیا ہے پھر بھی آپ لوگوں کو لگے کہ ہمارا جو ہے ریزر بلکل بھی استعمال کے قابل نہیں رہا بلکل بھی یوز لیس ہو چکا ہے تو بھی آپ اس کو نہیں پھینکے گا اس کے بہت سارے یوز ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ اس کو کسی بھی سپنج جو ہمارے گھروں میں برطن دھونے کے لئے ہم لوگ یوز کرتے ہیں اگر آپ اپنے بلیڈ کو اس طریقے سے رگڑیں گے اس کے اوپر اوپر نیچے کریں گے تو آپ یقین مانیں آپ کے بلیڈ اگر تب نہیں شارپ ہوئے تھے کچھ قصر رہ گئی تھی کچھ رہ گیا تھا تو وہ اس طریقے سے آپ اس کو کیونکہ یہ کام کرے گا یہاں پہ رگ مار کا دیکھ ہے جیسے ہم لوگ رگ مار سے اپنی نائف اور سیزرز کو شارپ کرتے ہیں یہاں پر ہم اپنے بلیڈ کو اس پنج سے ساف کر لیں گے کیونکہ یہ بھی سیم ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے ہمارا رگ مار کرتا ہے تو آپ تو یہ بلکل سلین ہو گیا ہے بلکل ساف ستھرا ہو گیا ہے اگر پھر بھی آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو آپ اس کو پھر بھی ڈسکارڈ مٹ کیجئے گا آپ لوگ آگے ونٹر آ رہے ہیں آپ اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہو جیسے کہ آپ اس سے اپنی لینٹ ریموو کر سکتے ہیں اپنے سویٹرز کے اوپر سے موٹی شرٹ کے اوپر سے یہ بہت زبردست کلیننگ کرے گا ساری جو ہے آپ کی لینٹ جو ہے وہ منٹوں میں ساف کر دے گا تو امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ثابیت ہوگی اگر ایسا ہی ہے تو کائنٹ لیس کو فرنس فیمی سرکل میں شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اللہ حافظ